اس سورہ ان کبوت کے ساتھ رکوع ہے اس کی ایک ترتیب سمجھ لیجئے پہلا رکوع تو بنیادی اور ابتدائی اور اصولی ہدایات پر مشتمل ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں تیرہ آیات پر مشتمل ہے ایک آیت تو ہے حروف مقتعات الف لاب بی بارہ آیات میں پھر آلٹرنیٹلی وہ جو صحابہ اکرام جو ہیں جنازمائشوں میں ڈالے گئے تھے جسطائے جا رہے تھے مارے جا رہے تھے بھوکے رکھے جا رہے تھے دہکتے انگاروں پر اٹھائے جا رہے تھے دو کو تو ٹورچر کر کے جو ہے وہ شہید بھی کر دیا گیا تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تو ان لوگوں کے لیے دو آیتوں میں تو سرزنش کا اندازہ ہے تم گھبرا کیوں گئے ہوئے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں ہم آزمائیں گے نہیں ہمارا تو مسلسل یہ قانون رہا ہے کہ جو بھی پہلے آئے ہیں جنہوں نے بھی اللہ کی طرف اللہ کے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے ٹھوک بجا کر دیکھا ہے پوری طرح آزمائے ہیں تو وہاں ایک طرح کی سرزنش ہے گھبرا ہو نہیں دل کیوں گھبرا رہا ہے تمہارا پھر اس کے بعد دل جو ہی کی گئی ہے دیکھو جو تمہیں ستا رہے ہیں ابو جہل ہو اقبا ابن معیت ہے وہ امیہ ابن خلف ہو جو تمہیں ستا رہے ہیں یہ بھی ہماری پکڑ سے بچیں گے نہیں یہ کوئی دن کی بات ہے آج ہم نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ تمہیں یہ آزمائیں آزمائش ہماری ہے جو ان کے ہاتھ میں سے آ رہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر ان کی پکڑ ہوگی وہ جہنم میں جھوکے جائیں پھر ایک بات آئی ذرا کان کھولنے والی ہے دیکھو اگر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو تو یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اللہ پر احسان کر رہا ہے جو بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے جہاد کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے اپنے لیے جنت کی حصول کے لیے ایک جو ہے دل جوئی کے لیے اگر کوئی اللہ سے ملاقات کے امید میں یہ ساری مسئیبتیں جھیل رہا ہے وہ مطمئن رہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ کر رہے گا تم خیراتوں سے نوازے جاؤ گے تمہیں عجر و ثواب ملے گا تمہیں روح و ریحان و جنت و نعیم اس میں تمہاری مستقیر عبدی زندگی ہو